آئیہ میں افلی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ وفاق حکومت تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے عالمی مالیاتی فنڈ نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھائیں اور بجٹ میں پرائمری بجٹ خسارے کے برائے نام حدف کے اعلان کے ساتھ مالی استحکام کی پولیسیوں پر گامزن رہے تاہم حکومت کے لیے آئی ایم ایف کے دونوں مطالبات پر عمل نرامت بہت مشکل ہو گیا ہے پاکستان کا کرز ملکی معشرت کی قدر کے نوے فیصد تک پہنچانے کا امکان ہے اسی تناظر میں آئی ایم ایف حکومت سے خسارہ اور کرز کم کرنے کی پولیسیوں پر گامزن رہنے کا مطالبہ کر رہا ہے وزارت غزانہ کے ذرائع کے مطابق موجودہ مشکل اقتصادی صورتحال بڑھتے ہوئے سرکاری کرزیں اور پاکستان کے جی ٹوینٹی ممالک سے کرز ریلیف حاصل کرنے کے فیصلے کی وجہ سے آئی ایم ایف اسلام آباد پر سرکاری ملازمین کی تنخائنہ بڑھانے پر زور دے رہا ہے تاہم حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے کہ مطالبہ تسلیم کرنے کے معاملے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے حکومت اخراجات مزید کم کرنے کے لیے ایک سال سے خالی سرسٹھ ہزارہ سامیہ ختم اور گاڑیوں کی خریداری پر پابندی آئد کر سکتی ہے آئی ایم ایف کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ حکومت پرائمری بجٹ خسارے کے طور پر ایک سو چھراسی بلین ڈالرز کے حدف کا اعلان کرے ذرائع کے مطابق حکومت کو موجودہ اقتصادی صورتحال کی وجہ سے آئندہ مالی سال میں ریونی وصولیوں میں نمائع اضافے کی توقع نہیں ہے دوسری جانے بہنگائی کی وجہ سے وہ تنخاؤں میں دس سے پندرہ فیصد اور پینشن میں دس فیصد اضافے کا ارادہ رکھتی ہے آئی ایم ایف کے مطالبے کے برقس حکومت تجویز دی ہے جیڈی پی کا سات فیصد ہوگا جبکہ وفاقی حکومت بجٹ خسار جیڈی پی کا آٹھ اشاریا چار فیصد یا تین اشاریا نو ٹریلین روپے دیکھ رہی ہے